اعلامیہ اور کنونشن میں فرق کیا ہے آج ہمارا ٹاپک یہ ہے اعلامیہ اور کنونشن اعلامیہ کو ڈیکلیریشن کہتے ہیں انگلیس میں اور کنونشن کے لیے انگلیس میں بھی کنونشن ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے یاد رکھیں ڈیکلیریشن کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹمنٹ بیان لیکن کس کا بیان؟ حکومت کا بیان یعنی اس کی تاریخ یہ ہے اعلامیہ ایک بیان ہوتا ہے جو باللقوامی طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے یا یہ کسی ملک کا صرفکاری بیان ہوتا ہے جب حکومت رسمی طور پر کوئی بیان جاری کرتی ہے تو اسے کانونی حرصیت حاصل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ ہماری تاریخہ کی اعلامیہ یہ اگریمنٹ یا معایدہ نہیں ہوتا یہ ایک بیان ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک اسٹیٹمنٹ یا بیان ہوتا ہے ملک کے اندر بھی ہوتا ہے ریاست بھی کرتی ہے اور پوری دنیا مل کر بھی یہ دیکلیریشن اعلامیہ جاری کرتی ہے اب اس کی مثالیں ہم دیتے ہیں جیسے میگنا کارٹا ہے بارہ سو پندرہ میں یہ برطانوی عوام جو تھے انہوں نے بادشاہ جان جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا کہ بھئی آپ ظلم کرتے ہیں ہمیں یہ 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 حقوق حاصل ہوں گے تو بادشاہ جان رکھا اس نے ان کی بات مان کر یعنی میگنا کارٹا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اس سے پہلے تو دنیا میں جو بادشاہ ہوتے تھے ظلم ہوتے تھے لیکن میگنا کارٹا میں پہلی بار تاریح میں لوگوں کے حقوق تسلیم کیے گئے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میں آپ کو پڑا بھی چکا ہوں وہ سب سے پہلے ہیں لیکن میگنا کارٹا میں باچہ نے حقوق تسلیم کیا یہ یعنی ڈیکلیریشن یا علامیہ کی ایک قسم ہے پھر یہ معاہدہ جب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اعلان ہوتا ہے نا اس تو بھی علامیہ یا ڈیکلیریشن کی نہیں ہے اچھا فرانسیزی حقوق کا علامیہ کیا ہے سترہ سوٹی نائم میں فرانس نے انسانیف کو کا علامیہ جاری کیا اور انہوں نے لوگوں کے جو بنیازی فرنمنٹل رائٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو وہ تسلیم کیے اسی طرح سے امریکی انسانیف کو کا علامیہ بارہ جون سترہ سو چھتر کو امریکی انسانیف کو کا علامیہ جاری کیا اور دنیا کے لوگوں کو یعنی فرنمنٹل رائٹس دیئے جی نے کہا تعلیم کہا اور اسی طریقے سے پراپٹی کا حق جو جو وہ ساری اس میں ہے اور اسی کے بعد غلامی جو تھی اس کو بھی بینڈ کیا گیا کہ دنیا میں انسانوں کی خرید اور فروف پر بھی پابندی لگائی گئی اور کوئی کسی کا غلام نہیں ہو سکتا یہ بات بھی یہاں کی گئی ہے آگیا تا ہے کنونچن دیکھیں جی عالمی سطح پر گروہوں، حکومتوں یا ریاستوں کے زیادہ مہارجہ کو کنونچن کہا جاتا ہے یورپی ممالک نے انسانی حقوق کا کنونچن جاری کیا تھا تو یہ کنونچن آپ کو سمجھا گیا ایک جگہ ایک ٹریٹی بھی ہوتی ہے ٹریٹی جو ہوتی ہے دو بندوں کے درمیان ہو سکتی ہے ٹروس بھی دو بندوں دو کمتوں کے درمیان ہو سکتا ہے لیکن یہ کنونچن بڑا لفظ ہے یعنی پوری دنیا کے زیادہ لوگ زیادہ ممالک یا زیادہ تنظیمیں جس میں شامل ہو جاتی ہیں ایک معاہدہ کرتی ہے تو اسے کنونچن کہا جاتا ہے یہ دو چیزیں آج آپ کو میں نے بتائی یعنی ڈیکلیریشن اینڈ کنونچن ڈیفرنس بیٹوین ڈیکلیریشن اینڈ کنونچن اوکے